اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہو اللہ کے شکر میں بھی ٹھیک تھا کہ میں افتاری کے لیے یہ جواناں بنا رہی ہوں آج یہ کھانا تو میں جواناں بنا رہی ہوں افتاری کے لیے لیکن افتاری میں کھایا نہیں جائے گا کیونکہ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں اور جواناں افتاری کے بعد اتنا کچھ کھایا جاتا ہی نہیں ہے بس پانی کی پیاس ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ سیری میں یہ کھانا جوانا کام آ جائے گا سیری ہو جائے گی اس سے ساتھ جوانا اور کچھ انڈے وغیرہ تو بڑھیں گے بڑھیں گے کیونکہ وہ بانجا میرا کھاتا ہے آج موسم جو دیکھیں کیسے گا ہوا ہے یعنی کہ دھو بھی ہے اور نہیں بھی ہے لیکن یہاں پہ میں نے گوشت میں آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیا یہاں پہ میں نے پھر جوانا پکوڑوں کے لیے مسالہ بنایا ہے کیونکہ میں نے اتنے زیادہ نہیں بنایا ہے صرف اپنے لیے بنایا ہے اور کوئی نہیں کھاتا تو صرف بان جائیں گے اس سے ایک آلو ایک پیاس کا میں نے پکوڑا بنایا ہے اور بعد میں یہ ہے کہ میں نے کہا آج دی بلے گھر میں بنایا ہے ہم پاس اور بکایا جوانا وہ میں نے اس کو بانجے کو بولا تھا وہ لے آئے گا جو بھی ہے کیونکہ افتاری آج پہلے افتاری اتنا کھانے کو دل نہیں کرنا تو میری سسٹر نے مجھے بولا تھا کہ تم نے نا آج اتنے پکوڑے نہ بنایا میں نے کہا نہیں میں نے بنانے ہی بنانے میں نے جو پھر بھی جوانا جلدی میں سے نا ایک آلو اور ایک پیاس کا پکوڑا جوانا وہ بنا لیا یہاں پہ میں نے دائی ہی میں نمک چار مسالہ اور ریڈ مرچ ڈال کے دائی بلے کے لیے نا یہ دائی کو نا مکس کیا مکس کر کے پھر میں نے اس کے اوپر سارا ڈال دیا دائی بلے کو میں نے تیار کر لیا جلدی سے اور پھر جو ہے نا اس ٹائم پہ نا جو ہے میری تو بس ہو گئی تھی کیونکہ میں روزے کے ساتھ میں نے سارا کام کیا تو اب افتاری جو بنا رہی ہوں تو میں ٹوٹل فول برٹا فول جوانا تھا گئی میں نے سارا جوانا سارے جو کیچن کے برطن ایک بھی میں نے گندانیوں نے دیا میں نے سارا سارا اس کو بھی نیر کلین کرتی رہی ہوں دھوکے رکھتی رہی ہوں یہاں پہ میں نے کوڑے بنا لی ہیں تو تین چاری بس رہ گئے تھے وہ میں نے اینڈ پہ مطلب ڈال کے ان کو میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ جوانا بھلے میں نے سارے کیار کر کے رکھ لی ہیں اس کے اوپر میں نے دہی ڈالی پیاز اور سبز مرش ڈالی ایک ٹوماٹر میں نے نہیں ڈالا ہو کیونکہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے پیاز سے ہی لگتا ہے اور سبز مرش ڈال کے نو میں نے اس کو جوانا اوپر چار مسالہ ڈال کے اس کو میں نے ڈن کر دیا تو پھر میں نے سارے شربت بنایا ہے شربت بنا کے لیکن آج اتنا پیا نہیں ہے پیاز اتنی تھی بھی نہیں جوانا پھر میں نے فرہان کے لیے جوانا فرہان نے بولا کہ میرے لیے آپ بنا دو دو سوڑا اس کے لیے میں نے دو سوڑا بنایا ہے دو سوڑا بنا کر پھر جوانا میں نے بولا تھا اس کو ملک شیخ بنا دیتی ہوں اس نے بولا کہ میں نے ایک روٹی میں نے اس کے لیے بنائی ہے ایک سادی روٹی اور ایک گھی والی روٹی بنائی ہے لیکن اس نے ٹوٹی نہیں کھائی اس نے کہا میں نے آج کچھ بھی نہیں کھانا صرف اس نے دو سوڑا پیا ہے اور جو انا بس کچھ بھی نہیں اس نے کچھ بھی نہیں کھایا اور اس کی افتاری کر کے ساتھ ہی انہوں نے ماز پڑھنے چلا گیا یہاں پہ افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے سارا کچھ میں نے دس منٹ پہلے میں سارا کچھ ریڈی کر لیا ریڈی کر کے میں نے رکھ دیا میں نے کہا شکر ہے آج جو انا جلدی میں جلدی سے میں فری ہو گئی ہوں اللہ کا شکر ہے میں نے کہا کہ ادھر ٹائم ہوتا ہے چلو جی آج ہے پہلا روزہ جو افتار خوب چکا ہے اور پہلے روزہ جو افتاری کھا رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چوری کھائی ہے اور دل تو کھار نہیں رہا تو میں نے کہا چلو آدھی کھائی لیتے ہیں وہ میں نے کھائی ہے اس کے بعد جو انا کچھ بھی نہیں کھائیا میری سسٹر نے بولا کہ یہ کون سی افتاری تم نے کیا کہ نہ کچھ کھایا نہ کہ میں نے کہا کھانے کو کچھ دل نہیں نہیں کھار رہا اس لئے افتاری کے بعد جو انا میں نے سارے برطن جو انا وہ جلدی سے ان کو صاف کیا برطن میں نے صاف کر لیا چلے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ گھر